یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بددعاؤں کے حسار میں آ جائیں یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے تمہاری ہر وہ جیدھار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا ہو آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے بے شک میرا رب حضماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کرتے وہ نعمت ہیں سکون پھر میسر ہوا جب میں نے رات پھر بیٹھ کے خدا سے گفتگو کی سبر رکھیں عذیت عجر بن جائیے زبان کا بولہ دنیا سنتی ہے اور دل کا کہاں اللہ سنتا ہے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سبھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے جسے پیسوں سے سکون ملا اسے دنیا ملی جسے عبادت سے سکون ملا اسے اللہ ملا اگر ہم سمندر بن جائیں گے تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے تعلیم ایک قوم کی خوشحالی کے لئے مضبوط ترین بنیاد ہے